تین بندے ایسے ہیں کہ جو قیامت والے دن سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے اور وہ بندے کون سے ہیں اگر آپ کو پتا چل جائے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے کہ یار ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ جنت کے آلیہ درجوں پر فائز ہوں گے لیکن یہ بھی جہنم میں اور سب سے پہلے کون سے ہیں وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک قرآن پاک کے کاری کا بلائے گا جو عالم تھا عالم صاحب تھے یہاں پہ تو ساری سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو پکے جنتی ہیں عالیہ درجوں پر فائز ہوں گے ہوں گے بھی اللہ کرے ہوں لیکن کون سے والے نہیں ہوں گے آج اس پر بات کریں گے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایے گا ایک عالم کو قرآن پاک کے کاری کو لے کے آو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہاں بھائی تو نے کیا کیا میرے لیے تو بھی گئے گا اے اللہ تو نے مجھے زندگی دی تھی میں نے قرآن کا علم سیکھا لوگوں کو سکھایا قرآن کا عالم بنا قرآن کی تعلیمات دی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تُو نے اس لیے دی کہ لوگ تجھے کہیں بڑا کاری ہے بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا شیخ الاسلام ہے اس طرح کے ٹائٹل جو ہمارے علماء لیتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پیش نظر ہی ہوتا ہے ان کے ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو عالم کہیں لوگ ان کو جو ہے اس کے پیشے چار پانچ دمیں لگائیں مولانا یعنی اس طرح کی جو ٹرم ہیں وہ ڈیوائز ہوتی ہیں سب کی بات نہیں کر رہا کچھ کچھ جو بیچ میں ہوتے ہیں ایسے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ تُو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیری واوا کریں لوگ تیری تعریفیں کریں لوگ تیرے آگے پیشے مولانا اور اس طرح کی الفاظ لگائیں تُو نے اس لیے کیا تھا میرے لیے نہیں کیا تھا تو تجھے دنیا میں تیرے کی ایک عجر مل چکا یعنی دنیا میں تیری بڑی تعریفیں ہو گئی بڑی تجھے لوگوں نے پیسے دے دیئے بڑے تجھے نظرانیں دیئے اور بڑا تیرے ساتھ جو ہے وہ اچھی معاملات کی ہے لوگوں نے دنیا میں تو جو تُو نے عجر کمانا تھا وہ دنیا میں کما لیا میرے پاس تیرا کوئی عجر نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو اندھا مو کر کے جہنم میں پھینکو قرآن کا عالم جہنم میں جا رہا ہے قرآن کا عالم جہنم میں جا رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کروں لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن پا کا عالم بنوں تعریفیں لوں اور ایک ریاکاری یار تو اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرتا ہے تو خالص اللہ کے لیے ہو پھر اللہ تعالیٰ ایک شہید کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ تُو نے میرے لیے کیا کیا تو کہے گا اے اللہ تُو نے مجھے جان دی تھی اس جان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں تھا میرے لیے تو میں نے تیری راہ میں جان بھی دے دی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں تُو نے میرے لیے نہیں دی تُو نے اس لیے دی کہ لوگ تجھے کہیں کتنا بہادر تھا کتنا جان والا زور والا تھا کتنا سٹرونگ بندہ تھا تعریفیں کرتے ہیں لوگ تُو نے اس لیے دی تھی تیرے کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے دی تھی میرے لیے نہیں دی تیری واوا دنیا میں جو ہونی تھی وہ ہو چکی اس طرح کے جو میڈل ملنے تھے نا وہ مل چکے میرے پاس تیرا کوئی حجر نہیں ہے اوندہ مو کر کے جہنم میں جان سے بڑھ کر کچھ ہے نہیں ہے نا تو جو اللہ کے لیے نہیں دی نا اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول نہیں کرے گا پھر اللہ تعالیٰ ایک غنی کو ایک اس شخص کو بلائیں گے جس نے دنیا میں بڑا صدقہ و خیرات کیا بڑے دسترخوان چرائے بڑے غریبوں کو روٹیاں کھلائیں اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا اور فرمایا گا کہ ہاں بھئی کیا کیا تُو نے مل لیے تو وہ کہے گا اے اللہ دنیا میں سب سے ایک قیمتی چیز پیسے ہی تھی تو میں نے تیری راہ میں بے شمار بہایا بہت لگایا تو اللہ تعالیٰ فرمایا گا کہ تُو نے اس لیے لگایا کہ تُو یہ تُو یہ لوگوں کے مو سے سننا چاہتا تھا کہ یار کتنا غنی ہے کتنا لوگوں کا خیال رکھتا ہے کتنا غریب نواز ہے ٹھیک ہے کتنا جو ہے وہ سخاوت ہے اس کے اندر تو لوگوں نے تو تیری طریفیں کر دیں تجھ کو ایسے ایسے ٹائٹل دے دیئے سوسائیٹی میں تجھ کو بڑی بڑی سٹیجوں پر بٹھا دیا لوگوں نے یہاں بھئی یہ تو بہت غنی ہے بڑے سخی ہیں میرے پاس تیر لیے کوئی اجر نہیں ہے اندہ مگر کے جہنم میں تین بندے تین سب سے بڑی نیکیاں کرنے والے جس نے اپنی جان اللہ کے لئے دے دی پوری زندگی قرآن کے لئے لگا دی اپنا مال اللہ کے لئے دے دیا اگر وہ خالصاً اللہ کے لئے نہیں تھا اللہ کے لئے نہیں دیا تو اندہ مگر کے جہنم میں بھینک دیا جائے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لئے کیا جائے موسیقی 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 موسیقی